مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، گیس بندش، بوٹر سپلائے متاثر، اس موجودہ نظام میں عوام کا جینا مخال آئے دن بھوک سے سسکتے بلکتے عوام خودکشی کرنے پر بھی مجبور مہنگائی کی عذاب کے بعد حکومت پاکستان نے عوام سے نیند کا حق بھی چھین لیا ہے تیرہ سے چودہ گھنٹی کی روڈ شیڈنگ، آئے دن پیٹرول، ڈیزل، مہنگا جس کی وجہ سے کھانے پینے کی ایشیاں مہنگی ترین ہوتی جا رہی ہیں کیا پاکستان سری لنکا جیسے ماہول میں ڈل رہا ہے؟ بظاہر ہی نظر آ رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں، اسکری قوتوں کے پاس پاکستانی عوام کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں پاکستان کا انٹرناشنل شہر کراچی جیسے ایک سازش کے تحت برباد کیا جا رہا ہے شہر میں بھی نہ بجھتی ہے، نہ گیس، نہ پانی کراچی کے عوام کے مال پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایسا ادارہ مسلط کر دیا ہے جو کسی قسم کی سہولت دینے سے پاس ہے جی ہاں اس کون چوسنے والے ادارے کا نام ہے کیل ایکٹرٹ جس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں کراچی کے دل لیاری میں شدید گھنمی میں انتہا کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کوئی ہے جو اس ادارے کو لگام ڈالے اسے سوال کرے کیا عدوی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی اقتعامات کرے گی کیا رات کو بارہ بجے عوام کے لیے کوئی جھرنل عدادتوں کے دروازے کھوائے گا آخر کیوں عوام کو مرنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے اشرافیہ کو اس غریب عوام کے ملک میں قسم کی سہولت بیچاری لیکن عوام کو محض جھوٹے وعدوں تقریروں سے سالوں سے بے اکوف بنایا جارا ہے یہ تھی کراچی کی صورتحال پر ریپورٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ